السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب ویلکم بیک ٹو میر چینل پی سی بی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ایپٹ آباد میں جو ٹرکٹ سٹیڈیم ہے اس کی ہے کہ تعمیر کا کام شروع کریں گے اور اسے بھی انٹرنیشنل ٹرکٹ سٹیڈیم کا رتبہ دلائیں گے اور وہاں پہ انٹرنیشنل میچز بھی کروائیں گے اور مزید ڈیسائیڈ ہوا ہے آج خیل کچھ میٹنگ تھی کمیٹی کی تو اس میں یہ ساری ڈیسیشن لیے گئے ہیں اور مزید ڈیسائی� ہیں اور ڈیجیٹل سکورپورٹ سکرین جو ہوتی ہیں وہ لگائی جائیں گی ملکان کرکٹ سٹیڈیم میں پینڈی کرکٹ سٹیڈیم میں گدافی میں اور نیس کے جو نیشنل سٹیڈیم کلاچی ہے اس میں تو خیر اچھی اچھا موو ہے پی سی بی کا ایس لانگ ایس کہ یہ یہی ہمارے جو چینمنٹ صاحب ہیں یہی کنٹینو کر رہے ہیں اور پھر جو بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اسے املی جامعہ بھی پہنائیں اور خیل جو خیل کی ٹروفی میں جو جس طر کچھ کرنا چاہیے کوئی فیصلہ لینا چاہیے اور کچھ کام کرنا چاہیے زرہ سپورٹیو ویکٹس ہونی چاہیے خیل زکا شرف صاحب نے کل کسی شو میں پارٹسپیٹ کیا تھا یا کسی نیوز چینل پہ وہ موجود تھے جہاں پہ مہترم شویب جڑ صاحب نے ان سے پوچھا وہی سوال شویب جڑ کا نام سن کے آپ کو پتہ چلی ہی ہوگا کہ ان مہترم نے کیا سوال پوچھا ہوگا زکا شرف صاحب سے یا یا رائٹ انہوں نے سوال پوچھا کیپٹن سی کے معاملے سے ہمیں ابھی ہے کہ والکپ ہو رہا ہے بجائے ٹیم کو سپورٹ کرنے کے یہ مہترم اسی طرح کی حرکت ہے ہمیشہ سے کرتے آئے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ستہنے والے بکس کہتے ہیں نا بہت سے مہاب رہے ہیں خیر انہوں نے پوچھا شویب جڑ صاحب نے پوچھا زکا شرف سے کہ اگر پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیتی ہے پاکستان کی ورلڈ کپ میں چپ کومنس نہیں ہوتی ہے تو کیا بابر آزم کو کیپٹن سی سے ہٹا دیں گے بابر بہت بڑا نام ہے بہت بڑا پلیئر ہے بابر آزم میں اس کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں اور ابھی ہمیں ٹیم کے لئے دعا کرنی چاہیے نہ کہ اس طرح کی باتیں میں ہمیشہ کہہ انہیں کرتی ہوں کہ وہ ٹیم کو سپورٹ نہیں کر رہے وہ ٹیم کے لئے اچھی بات نہیں کر رہے بات یہ بات کر کے انہوں نے لیٹرلی میرا دل خوش کر دیا ہے اور ایم ریلی ہیپی ان کے اس آنسر سے کہ انہوں نے بابر آزم کو سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے سپورٹ پوری طرح سے تو نہیں کیا بات سٹیل ہے کہ انہوں نے ایک شاٹ اپ کال دی ہے مہترم شویب جر صاحب کو کہ ابھی ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے ٹیم کے لئے دعا کرنی چاہیے ہم بابر آزم ایک بہت بڑا نام ہے ایک بہت بڑا پلیئر ہے انڈیڈ ہے کہ وہ اسے بہت ایڈمائر کرتے ہیں پورا پاکسان بابر آزم کو بہت ایڈمائر کرتا ہے تو خیر بہت ہی اچھا موو ہے پی سی بی کے چینمن کے طرف سے بہت ہی اچھا انہوں نے آنسر کیا ہے اور ایک پی سی بی چینمن کو جس طرح سے آنسر کرنا چاہیے اور جس طرح سے ٹیم کو بیک کرنا چاہیے بفور دی ورل کپ اسی طرح سے انہوں نے گیسٹر شو کیا ہے اور خیر اس کے علاوہ بھی بہت سی خبریں ہیں اور ہاری سراؤف کے بارے میں بھی خبریں ہیں انہوں نے ای ایس پی این کرکن فو کو انٹرویو دیا ہے اس میں مختلف خیر انہوں نے باتیں کری ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ غریب تھے اور ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اور وہ نوکری کرتے تھے سیلمنٹ تھے وہ کہیں اور ٹیپ بول کرکٹ وہ اسی لئے کھیلتے تھے کہ کچھ پیسے کما سکیں اپنی سکول کالج فیس کے لئے اور کیونکہ ان کے والد صاحب اتنا زیادہ آرن نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی فیس پی کرتے ہیں اس کے بعد وہ سندے کو بھی کچھ ایکسٹر انکم کے لئے کام کرتے تھے اور ان کی امی کی بہت خواہش تھی کہ ان کے پاس اپنا خود کا گھر ہو اور الحمدللہ اب ان کے پاس ہاری سروب کے پاس گھر بھی ہے گاڑی بھی ہے اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے ایک بڑی گاڑی دی ایک لکچوریس گار لی اور ہے کہ جب میرے والدین بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے وہ رونے لگے اور میرے والد صاحب نے کہا کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس گاڑی میں بیٹھ سکوں اور پھر میں نے انہیں اس گاڑی میں بٹھایا میں جو کچھ بھی ہوں میرے والدین کی دعاوں کی وجہ سے ہوں میری والدہ کی دعائیں ہیں ان کی سپورٹ ہے میری کرکٹ میں جتنی بھی اچیومنٹس ہیں اور جو بھی کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ میرے والدین کی دعاوں کا ہی سمر ہے اور خیر اگر ہم دیکھیں ہمارے جو بھی پاکسانی کرکٹرز ہیں اور جو بڑے بڑے نام بنے ہیں وہ سارے اسی بیکگراؤنڈ سے ہی آئے ہیں اور اس طرح کے بیکگراؤنڈ سے جو آتے ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ ان میں ہنگر ہوتا ہے کچھ کر دکھانے کی کچھ حاصل کرنے کی اور یہی ان لوگوں نے شو گیا ہے اگر ہم بابر آزم کی بھی دیکھیں تو بابر آزم کی تو خیر زندگی ایک سچ میں ایک موٹیویشنل سٹوری ہے اور ایک میں کہتے ہوں کہ ایک فلم بن جائے بلکل ایک فلمی سٹوری ہے کہ فرم آب بال پکر فرم نوویگ مطلب وہ کہیں اتنے زیادہ کوئی ان کے پاس بھی اتنے زیادہ وہ ویل آف نہیں تھے وہ بھی غریب گھرانے سے تھے بٹ ایک جستجو تھی آرزو تھی تمنہ تھی دل میں ایک خواب دیکھا تھا کہ مجھے پاکستان کے لئے کھیلنا ہے مجھے نمبر ون بیٹسمن بننا ہے میرے خیال تھے جب انہوں نے دیبیو بھی نہیں کیا تھا جب وہ انٹر نائٹین میں کھیلتے تھے تب کا انٹرویو ہے وہ چاہتے تھے کہ میں ورلڈ نمبر ون بیٹر بنوں اور میں ایسا نام بناوں کہ لوگوں کو لگے کہ ہاں بابا رازم بھی کوئی پلئر ہے یہ ان کی بہت پہلے کی ہے جب انہوں نے دیبیو بھی نہیں کیا تھا جب وہ پاکستان اے کے لئے کھیلتے تھے یا انٹر نائٹین میں کھیلتے تھے تو ایک خواب دیکھا انہوں نے اور اس خواب پہ وہ چلتے گئے ہارڈ ورک کیا انہوں نے اور بہت کچھ ماشاءاللہ انہوں نے اچھیب کر دیا تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے بیگراؤنڈ سے آتے ہیں انہی میں زیادہ ہنگر ہوتی ہے وہ ہی کچھ کر دکھانے کی ان میں چاہ ہوتی ہے اور وہ پھر کچھ کر دکھاتے ہیں جیسے ہاری سروف نے کیا جیسے زمان خان کی بھی سٹوری ہم سب کو معلوم نہیں ہے شاداب خان سب ہے کہ ایک لوگ بیگراؤنڈ سے آئے ہیں ایک غریب بیگراؤنڈ سے آئے ہیں اور الحمدللہ آج انہوں نے اپنی ہارڈ ورک سے اور اپنی ڈیڈیکیشن سے اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آگے بھی وہ اسی طرح سے پاکستان کے لئے پر فارم کرتے رہیں ورلڈ وائیڈ انہیں جانا جاتا رہے ورلڈ وائیڈ انہیں رسپیکٹ دی جائے اور وہ مزید پاکستان کا نام روشن کرے اور اپنے مالدین کا بھی نام روشن کرے اور خیر اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کی جائے گا شیعر پیوزرینی کمیرینی 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 کمک را ہے اللہ حافظ